اسلام علیکم جی میں ہوں ہینا احمد امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں پلیز پلیز سٹے ہوم سٹے سیف یہی سب سے بڑی بات ہے امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کو ایک ریویو دینے جا رہی ہوں یہ ویزلین ہیر ٹونک کے بارے میں جی یہ سب لوگ اس لیے آپ کو یہ ریویو دینے چاہتی ہوں کہ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لوگ اس کو ایزا آئل کی طور پر یوز کرتے ہیں شاید جی اویل ہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اویل بالکل نہیں ہے یہ ہیر جسٹ ہیر ٹونک ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے it is hair ٹونک جی آپ نے اس کو جب لگانا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بال بالکل صاف ہونے جی جیسے آپ کے شیمپو والے ہیر ہوتے ہیں آپ کے اس طرح کے ہیر ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جب ہم نہانے سے پہلے ہم آئلنگ کر رہے ہیں تو اس طرح یہ یوز ہو اس کے اوپر لکھا جائے ہیر ٹونک اینڈ سکیلپ کنڈیشنر یہ ہمارے لیے بیسکلی جو ہمارے سکیلپ ہوتی ہیں یہ ان کے لیے کنڈیشنر کے طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے جیسے ہمارے کنڈیشنر ہم یوز کرتے ہیں شیمپو کے بعد وہ جسٹ ہمارے جو یوز ہوتے ہیں وہ بالوں کے کنڈیشنر کے لیے یوز ہوتے ہیں اور جو یہ ہے یہ ہے سکیلپ کنڈیشننگ سکیلپ کنڈیشننگ پلیز اس کو فولو کریں اس کو اوئل نہیں سمجھیں یہ اوئل نہیں ہے this is hair tonic and scalp conditioning اس کو میں پڑھتی ہوں آپ کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے hair tonic and scalp conditioner use daily to replace natural oils in your hair and on scalp اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلی واش کرتے ہیں hair ھیک ہے یہ ان کے لئے جی آپ جب ڈیلی hair wash کریں ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے اپنے scalp کے اوپر لگا لیں scalp کو لگانے کا جو طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح basically یہ کہ اگر آپ اس کو ڈیلی hair wash کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلی basis پہ لگائیں گے hair wash کرنے کے بعد اگر آپ ڈیلی واش نہیں کرتے ہیں ایک دن بعد کرتے ہیں تو no problem آپ نے ایک دن بعد یا جب بھی آپ اپنے بالوں کو shampoo کریں گے یا اپنے بالوں کو hair wash کریں گے obviously shampoo سے ہی ہوگا تو آپ نے conditioner جیسے آپ use کرتے ہیں آپ نے سب وہی چیزیں apply کرنے ہیں لیکن جس بال جب dry ہو جاتے ہیں آپ نے یہ apply کرنے ہیں ٹھیک ہے it leaves your hair easy to comb and with the healthy well and shine اس کا یہ ہوگا جب آپ اس کو use کریں گے تو آپ کے جو scalp میں آپ conditioning ہو جائے گی تو آپ جب comb کریں گے تو آپ کے اڑے بلکل نہیں پڑیں گے آپ کے الجنے بلکل نہیں ہوں گی اور easily comb ہو جائے گا ٹھیک ہے hair آپ کے easily comb ہو جائیں گے اور natural shining look آ دی آپ کے بالوں میں اور جو scalp کی problem ہے جیسے dendruff ہو جانا یا بالوں کا گرنا ٹوٹنا یہ اس کو بھی جو ہے what did use کرے گا آپ کا جب بھی آپ اس کو use کیا کریں گے آپ کو خود اس کی effect اور result مریں گے میں نے بھی یہ use کرتی ہوں میں خود کی mind blowing result سے بہت زیادہ متاثر ہوں اس لئے میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ لوگ بھی یہ use کریں اور اس کو صحیح طریقے سے use کریں اچھا جی اس پر جی آپ کو ایک picture بھی بنیوی نظر آئے گی 1,2,3 میں اس میں جی لکھا ہے جی اپنے پہلے picture بھی دیکھیں اگر آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہے جی کہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں پر لینا ہے number one number two آپ نے اپنے scalp کو open کرنا ہے اور اس کو apply کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے بالوں کو comb کر لینا ہے pour our little into hand تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے massage vigorously into scalp and hair then جی groom یعنی کہ اس کے بعد آپ کنگی کر لیں چھیک ہے جی یہ 200 ml کی آپ کی بوٹل ہے کافی دیر چل جاتی اگر آپ ایک بار لے بھی لیتے ہیں تو یہ جو ہے جی کافی دیر آپ کی لگ جاتی ہیں اس کے جو انگیڈرنٹ کا آپ کو بہت زیادہ آپ اس کو use کریں گے آپ کو بہت اس کے اچھے result میننگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سب سے پہلے جی اپنے hair میں میں نے یہ کیچر لگایا ہوئے اس کو میں اتار دیتی ہوں ٹھیک ہے جی ہاں جی اپنے بالوں کو جی اچھی طرح comb کر لیں گے میں پہلے تاکہ آپ کے پہلے بھی جو ہے جو الجنے وغیرہ وہ سب نکل جائیں آپ کو لگانے بھی آسانی ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے comb کر لی ہے اب جی امیلزن hairیٹو نکلینے لگی ہوں میرے بال بلکل فریش ہیں اور میں جس اس کو تھوڑا سا لوں گی اپنے ہاتھ پر اور اپنے scalp پہ آپ نے اس طرح لگانا ہے بالوں پہ نہیں بلکہ آپ نے scalp کی کوشش کریں scalp پہ لگے جی میں scalp کھول رہی ہوں آپ کو خود بھی لگانا آنا چاہیے یہ دیکھیں جی کسی کا سہارا نہ لیں خود کریں جی دنیا بہت مصروف ہے کوئی کسی کی help نہیں کرتا ٹھیک ہے پیچھے کی بالوں کو بھی آپ نے اس طرح لگانا ہے لگانا آنا میں نے ایک چھوٹے سے بال میں ہی نکال لی ہے تاکہ لگانے میں سانی ہوں یہ اپنے scalp اپن کر کے اچھی طرح بس آپ نے لگا لینا تھوڑا تھوڑا سا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہلکی ہاتھ سے مساج کر کے ہی نکال لگانا ہے ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا ہے اس سے زیادہ اس کو apply نہیں کرنا اور اس کو آپ نے اچھے سوالوں کو comb کر لینا ہے یہ جن کے gungepan لڑکوں کو ہو جاتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ یہ صرف لڑکیوں کے لیے یہ even کے boys کے لیے gens کے لیے ٹھیک ہے جن کو gungepan ہو جاتا ہے یہ ان کے لیے یہ وہ بھی use کر سکتے ہیں even کے ladies بھی use کرتے ہیں اور gens بھی evenly use آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبکرائب میری چینل اور جو شائنی لک آئے گی وہ بہت مزید کی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ دیکھ لیں آپ کو کوئی straightener کی ذوٹنی پڑے گی آپ اگر آپ اس کو daily routine میں لگاتے ہیں نہ چپ چپا ہٹ ہے بالوں میں نہ اور آپ نے اس کو اچھی طرح بالوں کو پوم کر لینا اور دیکھیں جن کے بعد straight ہوتے ہیں جن کے بالوں میں ہمارے جی بالوں میں بم پھٹا ہوئے تو یہ جی ان کے لئے بھی ہے ان کے بالوں میں بم بلکل پھٹا ہوا نہیں لگے اور بال بلکہ smooth اور shiny لگیں لگیں اور سب سے بڑی بات ہمارے سب سے بچیں گے تو پلیز اپلائی ضرور کیجئے گا اور آپ کو میری ویڈیو لگی ہو تو پلیز لائک اور سببرایب می چیمل اور بیل ایکن پر تشکرنی سے نہیں بولیے گا اللہ حافظ تیل دن می نیکس ویڈیو تیک کیر